اسلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپائیڈے نیوز میں ویورز جیسے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کو اوور تھنکنگ سے بچنے کی مخصف تدبیر کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارا وہ ٹاپک ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا اس کا بقیہ حصہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جی ہاں اوور تھنکنگ کو کیسے رکا جا سکتا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں حالات کو ظاہری تناسب سے پڑھیں باتوں کو ضرورت سے زیادہ بڑا بنا دینا یا منفی بنا دینا ہمیشہ آسان ہوتا ہے آئندہ جب آپ خود کو کسی بات کا پتنگڑ بناتا ہوا پائیں تو خود سے ضرور پوچھیں کہ یہ معاملہ اگلے پانچ سالوں میں کتنا اہم ہوگا یا اگلے ماہ یہ مسئلہ کس نہج پر ہوگا بس یہ سادہ سا سوال یعنی خیالات میں وقت کی حد کو بدل دینا اوور تھنکنگ کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے پرفیکشن کا انتظار چھوڑ دیں ہم میں سے جو لوگ پرفیکشن یعنی بے نقص ہونے کی حالت کا انتظار کر رہے ہیں اس انتظار کو بالکل ابھی اور اسی وقت ختم کر سکتے ہیں بلند نظر ہونا زبردست بات ہے لیکن پرفیکشن کی طاق میں رہنا ناممکن خیالی اور کمزور کرنے والا عمل ہے جیسے ہی آپ کو یہ خیال آئے کہ اس کام کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اسی لمحے آپ نے خود کو یاد دلانا ہے کہ پرفیکشن کا انتظار کبھی بھی ترقی کرنے اور سیکھنے جتنا فائدہ نہیں دے سکتا خوف کے بارے اپنے طرز عمل بدلیں چاہے آپ ماضی کی کسی ناکامی کی وجہ سے خوف زدہ ہیں یہ کوشش کرنے کے عمل سے گھبراتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر پہلے آپ کامیاب نہیں ہوئے تھے اس کا ہر کس یا مطلب نہیں کہ ہر دفعہ وہی نتیجہ ہوگا یاد رکھیں ہر موقع ایک نئی شروعات ہے اور ایک نئے آغاز کا درشہ ہے کام کی ایک حد مقرر کریں یعنی ٹائمر کوئی حد بندی کر دیں ٹائمر کو پانچ منٹ پر سیٹ کر کے خود کو سوچنے پریشان ہونے اور تجزیہ کرنے کا وقت دیں ٹائمر کا وقت گزر جانے کے بعد دس منٹ کاغذ اور کلم کے ساتھ گزاریں وہ سب باتیں لکھ ڈالیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں ذہنی دباؤ کی وجہ بن رہی ہیں خوف میں آپ کو مبتلا کیے رکھے ہیں اس کاغذ کو پھار دیں اور دس منٹ پورے ہونے کے بعد کاغذ کو پھینک کر آگے بڑھ جائیں اور کسی مصروفیت میں کسی تفریح میں مصروف ہو جائیں یہ بات سہر نشین کر لیں کہ آپ مستقبل کی پیشنگوئی نہیں کر سکتے فیچر کو تو کوئی بھی پیڈکٹ نہیں کر سکتا ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسی لمحے میں کر سکتے ہیں اگر آپ موجودہ لمحے کو مستقبل کی فکر میں گزار دیتے ہیں تو آپ خود کو اپنے وقت سے محروم کر رہے ہیں مستقبل کے بارے میں سوچ کر وقت گزارنا مفید اور ذرخیز نہیں ہے یہ وقت آپ ان چیزوں پر صرف کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں رہت اور لطف دیتے ہیں اپنی بہترین کوشش کو تسلیم کریں اوور تھنکنگ کو پیدا کرنے والا خوف اکثر اس احساس پر قائم ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے نہیں ہیں آپ بہت ذہین نہیں ہیں آپ میں یہ کمی ہے زیادہ مہنتی نہیں ہے آپ دادہ سنجیدہ نہیں ہے لوگ آپ سے زیادہ بہتر جا رہے ہیں جب آپ کسی کام میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر چکے تو مہنت کے انجام کو اسی حالت میں قبول کر لیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کامیابی کسی حد تک ان چیزوں پر منحصیر ہو جو ابھی آپ پر کنٹرول میں نہیں ہے جو اب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ نے کر دیا باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں شکر گزار رہیں آپ کو کبھی خوشکوار خیال یا غمگین خیال ایک ساتھ نہیں آ سکتے تو کیوں نہ اپنا وقت کسی مصبت سوچ کے ساتھ گزارا جائے ہر صبح اور شام ان چیزوں کے فہرز بنائیں اور اس لسٹ میں وہ سب چیزیں لیکھیں جن کے لئے آپ خوشکوار اور شکر گزار ہو سگیں ایک شکر گزار ساتھی تلاش کریں اور اس کے ساتھ لسٹ کا تبادلہ کریں تاکہ وہ شخص آپ کے اردگر موجود اچھے چیزوں کا گواہ بن جائے جی ہاں اوور تنکنگ ایسی چیز ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس سے نبٹنے کا امدہ نظام موجود ہے تو آپ منفی خوف پیدا کرنے والی اور دوباؤ ڈالنے والی سوچ پر قابو پا سکتے ہیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو آسان ذرخیز اور محصر بنائیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمارا چینل سپائیڈو نیوز شکریہ